بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین اللہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں کسی انسان کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکاتے اور کسی سوپر پاور کے سامنے ہم نہیں جھکتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہم اس کے امت سے ہیں ہم دنیا کی سب سے عظیم لیڈر ہم اس کی امت سے ہیں ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور سیالکوٹ سیالکوٹ میں سب سے پہلے تو یہ جو آج حرکت کی نواز شریف کی نون لیگ نے نواز شریف جتنے بڑے بزدل تم ہو اتری تمہاری پارٹی ہے ہم نے ایک دفعہ سیالکوٹ ہم نے ایک دفعہ نہیں کوشش کی ان کے جلسے روکنے کی یا ان کی لانگ مارچ روکنے کی ہر تین مہینے ہر تین مہینے کے بعد یہ گورنمنٹ گرانے آتے تھے اور تمہارے ساتھ ایک تو اس ملک کی بڑی بیماری زرداری بھی تھا اور اس کے علاوہ جو ڈیزل کے پرمٹ بیچنے والا وہ بھی تھا سیالکوٹ پہلے تو میں آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں مجھے ایک گھنٹہ لگا یہاں پہنچنے کے لیے کیونکہ سارے راستے بند ہیں کافلے آرہے ہیں صرف جو پہنچ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک زازش کے تحت ہمیں بڑی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کے لیے روکا تاکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی سڑک ہے لوگ ہی نہیں پہنچ سکیں گے تو نواز تمہاری اور تمہاری پارٹی بزدل بھی ہے تم نے کبھی زندگی میں ایک کام امانداری سے نہیں کیا یہ جب کرکٹ کھیلتا تھا تو اپنا امپائر کھڑا کر کے کرکٹ بھی کھیلتا تھا یہ وہ آدمی ہے نہ اس نے بزنس امانداری سے کی نہ یہ الیکشن امانداری سے لڑتا ہے نہ نہ اس نے آج تک سچ بولا مشرف کے دور پہ دم دم آکے بھاگا باہر جھوٹ بول کے کہ کوئی معاہدہ نہیں کیا اور اس باری کہتا جی میں بہت بیمار ہوں مرنے والا ہوں خدا کے واسطے مجھے بار بھیج دو اور جو اس نے ایکٹنگ کی بولی ووڈ میں اس کو رول مل سکتا ہے لگتا تھا پتہ نہیں وہ سیڑھیاں چڑھ کے جہاز پہ بھی پہنچے گائے گائے اور جیسے ہی اس نے جہاز دیکھا تو ایک دم پھرتی آگئی اور جب لنڈن کی ہوا لگی تو ساری بیماریاں ختم اور وہاں بیٹھ کے ہر قسم کی پاکستان کے خلاف سازش کی اس نے اور دوسرا خواجہ وینٹی لیٹر کہتا ہمارا ملک وینٹی لیٹر پہ ہے اس لیے ہمیں امریکہ کے جوتے پولش کرنے ہیں خواجہ وینٹی لیٹر اس ملک کو وینٹی لیٹر پہ کس نے ڈالا ہمیں تو صرف سارے تین سال کی حکومت ملی تھی تم دونوں خاندان شریفوں کے اور زرداریوں کے تین سال تم نے اس ملک پہ حکومت کی ہے وینٹی لیٹر پہ تو تم نے ملک کو لوٹ لوٹ کے پیسہ باہر لجا کے آج ہمارے ملک کو مکروز کیا اور پھر تمہارا جو تمہارا جو چیری بلوسم بوٹ پولش شباز شریف وہ کہتا ہے کہ بیگرز آ نوٹ چوزرز مطلب کہ کیوں کہ ہم بیکاری ہیں ہمیں غلامی کرنی پڑے گی امریکہ کی سیال گھوٹ کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو امریکہ کی غلامی قبول ہے آپ سب کو اور میرے پاکستانیوں کو اس لیے نہ امریکہ نہ کسی کی غلامی قبول اس لیے نہیں کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں ہم اللہ کے سوا ہمارا تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے اور جب مسلمان نوجوانوں کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ سب سے بڑا شرک سمجھا جاتا ہے اسلام میں ہمیں لا الہ الا اللہ غیرت دیتا ہے ہمیں غیرت بند قوم ہیں ہم ان چوروں ڈاکوں کی طرح کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے سیالکوٹ ذرا اپنا دھیان رکھنا گرنا پڑنا وہاں سے آجا سیالکوٹ سیالکوٹ انہوں نے کوشش کی آپ کو روکنے کے لیے لواز شریف تم اور تھری سٹوجز سن لو میرے ہی آج غور سے بات سن لو آپ کو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی انقلاب کو نہیں روک سکا یہ سیاست نہیں ہو رہی یہ انقلاب آ رہے قوم آج تحریک پاکستان کے بعد دوسری آزادی کی تحریک کے لیے تیار ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے قوم باہر نکل رہی ہے اور اس کو نہ تم روک سکتے ہو گیدر نواز لنڈن میں بیٹھ کے نہ یہ تمہارا بوٹ پولش کرنے والا مجرم بھائی روک سکتا ہے نہ اس کا کرپٹ بیٹا روک سکتا ہے اور نہ وہ اٹھارا قتل کرنے والا انٹیریر منسٹر روک سکتا ہے اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور آج غور سے سن لو ہم ہمیشہ میری جماعت نے ہمیشہ پر امن اتجاج کیا ہے انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے ہم پر امن رہیں گے لیکن یہ غور سے سن لو کہ اگر تم نے جو آج حرکت کی ہے اگر تم یہ حرکت کرو گے اور انتشار پھلانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں میں آج اب سیالکوٹ کے لوگوں ذرا ہی غور سے میری بات سننا آرام سے آرام سے پہلے بات سننا میری بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں خاموشی سے سنیں میرے خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے سننے ذرا یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا ہے تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا ہے میں نے نوجوانوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی اور اس ویڈیو میں میں نے پچھلی گرمیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں پھر سے سن لیں اور چھپ کر کے سنیں میں آپ کے سامنے اہم بات کر رہا ہوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے سازش ہے اور سازش یہ ہے کہ انہوں نے سمجھے کہ یہ امران خان ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کو ہٹانا چاہیے مجھے مارنے کی سازش ہے اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کیونکہ میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں تو سیاست نہیں سمجھتا میں تو اپنے اللہ کے لیے لڑا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون نے سازش میں ملوث تھا باہر بیٹھ کے کون سازش کا کردار تھا اور میرے ملک میں بیٹھ کے کس کس نے سازش کی ان میں سب کے میں نے نام لیے بس بس ان میں ساروں کے میں نے نام لیے جنہوں نے یہ پلاننگ کی اور ایک ایک کا نام میں نے کہا کہ یہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے پوری پلاننگ کر کے ایک بیرونی ملک سازش جس میں یہ سارا اس ملک کا کرپ ٹولہ اس کے ساتھ مل کے اور کون کون مزید لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو میری گرمنٹ گرائی ہے اور جو آگے یہ کرنے جا رہے ہیں میں یہ اس لیے میرے پاکستانیوں میں نے یہ اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ کبھی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لائے جاتا کبھی طاقتور کا اتصاب نہیں ہوتا ہمیشہ طاقتور بچ جاتا ہے اور کسی اور کے نام پہ جو بھی قتل ہوتے لگتا ہے میں اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کروا کے رکھی ہوئی ہے محفوظ رکھی ہوئی ہے میں نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری اس ملک کا انصاف کا نظام اس ملک کی تاریخ ہے کبھی انہوں نے نہیں کسی کو پکڑا جو طاقتور مجرم ہو صرف کمزوروں کو پکڑا جاتا ہے اس لیے یہ لیاقت علی خان کے زمانے سے لے کے اب تک کوئی طاقتور مجرم نہیں پکڑا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے سامنے سب سب کی شکلیں آئیں کہ کون کون اس ملک سے غداری کر رہا تھا کس کس نے غداری کی اور میں دوسری بات کرتا ہوں اور میں پھر اپنے انصاف کے نظام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے ساڑھے تین سال میں پوری کوشش کی کہ جو تین سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو سزائے ہو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن جو جو اس ملک کے طاقتور اہدوں پہ بیٹھے تھے جنہوں نے انصاف کرنا تھا وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے وہ طاقتور کی کرپشن کو وہ برا نہیں سمجھتے وہ ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور لوگ چوری کریں گے اور کوئی پکڑے گا نہیں سیالکوٹ کے لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً تب یہ کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدر چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے یہ ہے ہمارا تباہی کا راستہ میں نے جو آپ کو اسلام آباد میں بلایا ایک وجہ سے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے اگر یہ ڈاکووں کے خلاف جنہوں نے سازش کے تحت آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے خلاف آپ نہیں نکلیں گے میرے پاکستانیوں یہ ملک تباہ ہو جائے گا کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب آپ طاقتور مجرموں کو ڈاکووں کو نہیں پکڑتے اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں وہ ملک بچتا نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے ممالک کے جو طاقتور ڈاکووں کو نہیں پکڑ سکتے ان کے متعلق کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہمارے سامنے تباہی ہے اگر ہم سب ایک قوم بن کے نہیں نکلے اور اگر ہم نے ان کے خلاف جہاد نہ کی میرے پاکستانیوں آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں جو دنیا میں جو دنیا میں امیر ترین ملک ہیں ادھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے ہے جس کو رول اف لوگ کہتے ہیں قانون کی حکمران نہیں جس کو کہتے ہیں جو نبی نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری بیٹے بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی جب تک ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑتے یہ ہے ہماری جہاد اور سیال کوٹ کے گا آپ نے سب اسلام آباد پہنچ رہا ہے ایک دودے کا تھام چلو چلو عمران کے ساتھ ایک دودے کا تھام چلو چلو عمران کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی تحری کے آپ نے ناف فکر کرنی ہے کہ گرمی ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہ سیال کوٹ اپنے ذرہ بڑھوں سے پوچھو کہ کیا مہاجر جو باہر ہندوستان سے آئے تھے ان کی کبھی کہانیاں سنی ہیں بڑھوں سے سنیں میں جب لہور میں بڑھا ہو رہا تھا جو بھی وہاں سے آئے تھے پنجاب سے اس پنجاب سے جو قتل عام ہوئی تھی مسلمانوں کی عورتوں کی بچوں کی لاکھوں لوگ قربان ہوئے تھے اس ملک بنانے کے لیے اور آج میں اپنی قوم سے وہی قربانی مانگ رہا ہوں اپنے آپ کو حقیقی ازادی دینے کے لیے ان چوروں سے ان امریکلوں کے غلاموں سے آپ نے نہ گرمی دیکھ راستے میں رکافٹے ہیں نہ کنٹینر دیکھ نوجوانوں آپ کا جنون ان سارے کنٹینرز اور جو بھی رکافٹے اس کو بہا کے لے جائے گا میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں انہوں نے دو دن پہلے ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے انہوں نے پیٹرل بند کر دینا ہے انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دینی ہے اس سے پہلے تیاری کریں اور یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تیار ہو جاؤ چیری بلوسم تیار ہو جاؤ خواجہ ونٹلیٹر تیار ہو جاؤ اٹھارہ قتل کرنے والے وزیر تیار ہو جاؤ سب تیار ہو جاؤ عوام کا سمندر آنے والا اسلام آباد موسیقی موسیقی سیال سیال کوٹ سنا میری بات یہ جو ملک سے ہوا ہے اب زنا غور سے سنو اور میں آج اپنی عدلیہ سے بڑی آج دی سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اپنے سیال کوٹ اور پاکستانی قوم کے سامنے میں اپنی عدلیہ سے پھر کہتا ہوں بڑی آج سوال پوچھتا ہوں بڑا اچھا کیا آپ نے سوو موٹو ایکشن لے لیا اتوار کو آپ کو کوئی بہت خطرہ ہوگا عمران خان سے بارہ بجے عدالتے بھی گول نہیں چلے ٹھیک ہے بہت خطرنا کو میں بہت ہی بڑا میں کوئی ملک سے غداری کرنے جا رہا تھا کہ رات کے بارہ مجھے عدالتے گھول دی موسیقی 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 شباز شباز شریف اس کا بیٹا حمزہ شریف اور جو مفرور بیٹا ہوا ہے سلمان شباز چوبیس عرب روپے کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ہیں سنے ذرا سیال کوٹ چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں پرائیم منسٹر پہ چیف منسٹر پہ اور جو بھائی بگوڑا ہو چکا ہے چوبیس عرب روپے کا مطلب چوبیس عرب روپے کا مطلب کہ دو ہزار چار سو کروڑ روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دو کہ ایف آئی انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو اوپر یہ کیسز بناتی ہے اور اقتدار میں آکے آپ اسی ایف آئی اوپر بیٹھ کے اور سب سے پہلے سارے وہ لوگ جنہوں نے کیسز بنایا ان کو فارغ کرتے ہیں اور پھر ایک اور میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر رزوان آپ کو کہ ایک زبرتس ایف آئی اے کا آفیسر جس نے جس میں دلیری تھی دلیرہ آدمی تھا دلیرہ اور سیال 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 کورٹ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا کل میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ مافیا کا جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے کدھر ہیں میری عدالتیں آپ کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا کون آگے سے اس ملک کے کون سے سرکاری نوکر کون سی ایف آئی کون سی ایف بی آر کون سے پولیس آفیسر کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس ملک کے ادارے کیسے طاقتور مجرم کے سامنے کھڑے ہوں گے پیلی ڈرتے تھے اور آپ جب پھر سازش کے تحت ان مجرم کو ملافظ کر دیا تو آپ مجھے سوال پوچھتا اپنی عدیہ سے کون اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرے گا ہوں بڑی عجلی سے اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہماری ملک کی تباہی ہو رہی ہے جب ادارے ختم ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے اور میں پھر یہ اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے جیلوں میں چھوٹے چور بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا یہ قصور ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں کیا سبق یہ مل رہا ہے کہ ملک پہ ڈاکہ مارو تو بڑا ڈاکہ مارو نہیں تو جیل میں چلے جاؤ گے میں آج اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جیل کھول دیں یہ غریبوں کو باہر نکالیں جو بے روز گاری میں چوری کرتے ہیں گھر میں بچے بھوکے ہیں ان کو باہر نکال دیں ان ساروں کی ان غریب چوروں کی ملاکیں بھی جو چوری ہیں وہ ایک مقصود چپڑاسی کے جو چار عربائی تھے بینک میں اس سے کم ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا پھر سے میں بتاتا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ہم ہم جب اپنا ہم نے جب پاکستان میں سنو نو جوانو آخری دو باتیں جو ہمیں ملک ملا تھا دوزار اٹھارہ میں اور جو ہمیں جب سازش کر کے نکالا گیا تو یاد رکھیں ایک وہ ملک جس کا دوالیا ہوا تھا اس ملک کے اندر موسیقی 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 اس کو پاکستان کا جھنڈا پکڑا دو پاکستان کا پاکستان کا پاکستان ہاں پکڑا اچھا سیالکورٹ اب سنیں جب ہماری حکومت گرائی گئی تو اب جو اب عداد و شمار آئے ہیں یاد رکھیں کہ پاکستان کی دوزار چار کے بعد سب سے زیادہ سنتی پیداوار ہمارے دور میں ہوئی شباش شباش یہ ہے جنون اب کرنا جانا ہاں تو ہمت نہاں اے جذبہ جنون تو ہمت نہاں جست جو جو کرے وہ چوئے آسمان پاکستان کبھی نہ بھولو یہ جو جنون ہے یہ کیمہ کے نان دے کے جلسوں پہ لاکر یہ نہیں خریدا جا سکتا اور یہی جنون انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر وہ انقلاب لے کے آئے گا جو ہمیں حقیقی طور پہ ازاد کرے گا تو اب یہ پتہ چلا اب جو آداد و شمارہ ہیں مارش کے سب سے زیادہ دوزار چار کے بعد پاکستان کی سنتی پیداوار دس اشاریہ چھے انتیس فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑی یہ بھی ریکارڈ چار فصلوں کے اندر ریکارڈ ہوا مکہی میں چاول میں گنے میں اور عالو میں ریکارڈ ہوا سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس گیا دیاتوں میں خوشحالی آئی سارے پرے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہندوستان سے بھی زیادہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اب جو اب آداد و شمارہ ہیں پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً چھ فیصد جو ریکارڈ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے سازش کر کے حکومت گرائی تھی تب پاکستان ایک ترقی کے راستے پر نکل چکا تھا جب سے یہ آئے ہیں چور روپیہ تقریباً ایک سو پنچاروے پر پہنچ گیا ہے سٹاک ایکسین بیٹھ گئی ہے مہنگائی کا حال یہ ہے کہ آج وہ کدھر ہیں وہ کدھر ہیں وہ میڈیا ہاؤس کدھر ہیں جو جا کے اب باس جو بھی ہو گرنا پڑنا خدا کا واسد ہے بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام آباد میں سیال کوٹ کی پوری تیاری ہے اسلام آباد کے لیے اچھا تو اب یہ ملک کا دیوالیاں نکال رہے ہیں روپیہ گر رہا ہے فورن ایکسین نیچے جا رہے ہیں اب یہ کیا کریں گے امریکہ کے پاس جائیں گے اور امریکہ سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں پیسے دو ہمیں بچاؤ بلاول بلاول جا رہا ہے امریکہ بلاول یہ یاد رکھنا ان کی ایجنسیز کو پتا ہے کہ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کدھر کدھر پیسے ہیں کیونکہ وہ سوسکنٹ کی کتاب میں وہ لکھتا ہے وی آف دو ورل کی کتاب میں لکھتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایجنسیز نے ٹیپ کیا کہ بلاول کی والدہ اس کو بتا رہی تھی کہ بلاول کے کدھر کدھر بینکوں میں ان کی چوری کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو تم ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات نہیں کرو گے کیونکہ ان کو پتا ہے نواز شریف کی طرح کہ تم نے پیسہ کدھر چھپایا ہوا ہے تو پاکستانیوں میں آخر میں میں آخر میں آپ سب کو اسلام آباد آنے کی صرف ایک وجہ سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی رکافٹے ہو جائیں آپ نے اس کو تحریک پاکستان کی طرح ایک اپنی ازادی کی جنگ سمجھنی ہے میرے لیے یہ جہاد ہے اور یہ آپ کے لیے بھی جہاد ہے اپنی جہاد کے اندر اپنے خوف کی زنجیریں توڑ دیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں تو پھر ڈر کس چیز کا ڈر کس چیز کا آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے کوئی خوف نہیں ہے آپ کو بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے تیاری کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی عمر اور اسپانڈار جس طرح آج آپ نے یہ ڈاکووں کا مقابلہ کیا میں آج آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں تمہاری ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہوئی ہے درنے میں میں نے آپ کی ٹریننگ کروای ہے ہم ٹرینڈ ہیں ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ اسپانڈار آپ جب نوجوانوں کو لے کے اسلام آباد نکلیں گے تو یاد رکھیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ سے نہیں گھبرانا کیونکہ آپ کا کپتان کسی چیز سے نہیں گھبراتا پاکستان زند آباد پاکستان پاید آباد